السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس سخص نے فجر کی نماج کے بعد ایک سو بار سبحان اللہ اور ایک سو بار لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ گناہ سمندر کے جھان کے برابر ہو اتنا بڑا ثواب ہے فجر کے نماج کے بعد ایک سو بار سبحان اللہ اور ایک سو بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کا سبح شیام تک ہم سے نجانے کتنے گناہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں گئے سیکڑوں جگہ غلط جگہوں پہ ہماری نظر پڑ جاتی ہے گھر میں رہتے ہوئے باہر رہتے ہوئے موبائل پر بات کرتے ہوئے ہماری جبان سے سیکڑوں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو گناہ کے درجے میں آتے ہیں نجانے کتنی بار سبح شیام تک ہم سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے فجر کی نماج کا احتمام کریں اور فجر کے نماج کے بعد ایک سو بار سبحان اللہ اور ایک سو بار لا الہ الا اللہ پڑھیں اس کا سواب یہ ہے کہ ہمارے سبح سے سام تر جتنے بھی گناہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں